کسی نے کہا کہ آج کل کی شادیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک دلہن کے ساتھ سب دلہن بنتی ہیں اور پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا اس کی کیا حق ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ عورت کے لیے پردہ سب سے اہم چیز ہے یہ اس کی عزت ہے اس کی عفت ہے اس کا ایک مقام ہے دنیا میں اور آخرت میں اور دلہن کو سجانے کا تذکر حدیث میں آتا ہے وہ شریع سجانہ ہے غیر شریع سجانہ نہیں عرب کے یہ حالت تھے کہ صحابہ کو ہفتے میں ایک بار بھی نھانے کو پانی محسر ہو تو یہ بڑی بات تھی تو آپ سے نے حکم دیا کہ جمعہ کو کم از کم نھایا کرو جمعہ کو خجبو لگایا کرو اس لئے کہ پسینے کی بدبو اتنی زیادہ ہوتے جسموں میں سات سات دن نہیں نھا پاتے تھے جس کے لئے سے خجبو ضروری تھا ورنہ بازو غالا برداشت نہیں کر سکتا اس مل کو تو اب نکاح ہو رہا اسے سماج میں پانی کی خلط اور کمی ہوتی تھی تو دلہن کو سجانا مطلب اس کو نہلانا فطری طور سے جو بدبو ہو چکی ہے پسینہ وغیرہ وہ نکلنا اور سجانے سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی بہت خجبو بغیرہ جو شہر کہتا ہے جو نشان کی شکل میں ہوتی تھی جس کی محک نہیں ہوتی تھی وہ لگانا مراد تھا لیکن آج ہمارے پاس دلہن کو سجانا بولے تو سب سے پہلے تو ایک قیمتی کام ہے میں نے ایسی بھی دیکھا ہے جو میڈل کلاس لور میڈل کلاس ہو وہ دلہنیں سجتی ہیں اور ہاتھوں اور پیروں کے بال نکلوائے جاتے ہیں ایسی طرح جو سر کے بالوں میں مختلف خجبویں لگا جاتی ہیں ایسی طرح آنکھوں کے اوپر کئی شیڈز اور رنگ لگا جاتے ہیں ہوتوں کو سجایا جاتا ہے گالوں پر بتانے کتنے شیڈز لگا جاتے ہیں چہرے کو بتانے کیا 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 ملکے اس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے شادی کے شادی ہو رہی ہے حال وغیرہ میں جاتی ہیں بے پردہ جاتی ہے پورے دن پردہ نہیں کرتی بلکہ اس کے بعد کئی دن تک پردہ اس کو ہوتا ہی نہیں ہے اس کے بعد نماز نہیں پڑھ پاتی چونکہ زہر سے ایک عورت جو زہر کے بعد تیار ہونے گئی وضو کر لیا تھا اثر تک تو رہیں گا لیکن مغرب اور عشاء کا کیا تو اب وضو نہیں کر سکتی وضو کریں گے تو پچیزار روپیے پانی مل جائیں گے نا تو یہ حالت ہے یہ حالت تو کیا اسلام اس کی جات دیتا ہے کہ عورت نکاح کرے نکاح آدھا دین مکمل کر رہے اور آدھا دین مکمل کرتے وقت اگر آپ نمازی نہ پڑے فراج تو یہ آدھا دین مکمل کرنے کا بھی آج دیکھیں نفل کا سواب جب ہی ملتا ہے جب یا سنت کا سواب ملتا ہے تب جب فرض پورے ہو تو آدھا دین مکمل کر رہے اور آپ دین کو ڈھارے دین کی بنیادوں کو ڈھارے نماز چھوڑ کر نماز دین کی بنیاد ہے نا اسلام پانچ بنیادوں پہ بنیاد کو ڈھارے اور آدھا دین مکمل کر رہے آدھے گھر کو ڈھارے اور آدھے کو مکمل کر رہے سمجھ میں نہیں آرہا ٹھیک ہے تو لہٰذا نماز وغیرہ ہوتا ہے تو یہ میک اپ وغیرہ ان کو یہ بھی نہیں کرنا ہے دوسرا سارے تیار ہیں پردے کوئی نظم دیکھیں اگر عورتیں عورتیں ہو ٹھیک ہے عورتیں اگر عورتیں ہو تو کچھ چیزوں کی تجارت دی جا سکتے لیکن یہ سارے میک اپ کی نہیں ورنہ اس کو دیکھ کر پھر اگلی کریں گے اگلی کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے محرم کے لئے کرتے ہیں تو یہ میک اپ تب ہوں گا جب آپ گھر چلے جائے مطلب دولان گھر پہنچ جائے اس کے لئے تو اس کی شہر کے لئے کریں ٹھیک ہے اس کے لئے پردہ ہے برخہ ہے سارے حدود لاغوے تو یاد رکھیں ایک دن کی شادی آپ کو شریعت سے ایکسپشنل یا مستثنہ نہیں کرتی آپ پہ ساری احکام لاغوے تیار جو ہونا ہے وہ شہر کے لئے جو گھر جا کر بھی ہو جا سکتا ہے جو پردے کے اندر رہ کر بھی ہو جا سکتا ہے لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے ہمارے شادیوں میں پردے وغیرہ کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے اور بہت زیادہ بے پردگی ہوتی اللہ رحم کرے اور ہم سم تمام کو جو اس معاملے میں توفیق تھے